تفدیلی حکومت بجٹ کے آفٹر شاکس عوام کو مہنگائی کے جھٹکے دینے لگے ہیں روز مرہ کی اشیاء ضروریہ میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عوام اب دودھ دہی سرک میرچ بیسن گوشت اور دالیں مہنگے داموں خریدنے گے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارس صاحب موجود ہیں عمران ملک عمران یہ بتائیے گا کیا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا کیا ہے نور نظیم بالکل جی تفدیلی کی دعویے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور اس سوالے سے مہنگائی کا طفان جو ہے اس کے لہر آ پہنچی گیا اور شہر خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ چکا ہے اس سوالے سے نوٹیفکیشن بھی ڈی سی لہور کی طرف سے جاری کر دیا گیا صرف میٹ جو ہے وہ تیس روپے مہنگی ہو گئی ہے دودھ پانچ روپے جبکہ دہیں جو ہے وہ چار روپے کلو مہنگا کر دیا گیا بیپ گوشت کی قیمت میں پچیس روپے مڈنگ گوشت کی قیمت میں پچاس روپے جبکہ دال چینہ سپیشل دس روپے کالا چینہ پانچ روپے بیسن چار روپے مہنگا کر دیا گیا ڈی سی لہور کپیٹن اٹائیڈن وارو الحق نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے بنیادید اوپر اگر دیکھا تھے جائے تو چار ماہ بعد یہ میٹنگ کی گئی تھی سٹیک آلڈرز اور پرائس کنٹرل ریویو کمیٹی کے ہمرا یہ میٹنگ ہوئی تھی دو روز قبل اس میں سپارشات جو ہیں وہ ڈی سی لہور کو بجوائی گئی تھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا عمران ملک ہمارے ساتھ موجود رہی گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں جوائنگ کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر آنما اور سابق صوبائی وزر خوراک بلال یاسین صاحب نے بلال یاسین صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو آپ اس مہنگائی کو اور حکومتی اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تو لوگ پہلے ہی میں گائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور یہ ہر فرد کی آہ نکل رہی ہے کہ یہ کون سی چینج ہے کون سی تبدیلی ہے جس کا ہمیں سامنا ہے کبھی پیٹر کی پرائز میں کبھی گیس کی پرائز میں اور کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تو بجلی کا بھی ہو گیا ہے بقاعدہ نوٹیفٹیشن تو اس کے بعد یہ جو لوگوں کی کھانے پینے کی اشیاں ہیں یہ اس کا کوئی ہمیں میکنیزم ہمارے سامنے نہیں آرہا یہ منتلی اس کی پرائز کنٹرول کرنے کی میٹنگ ہوتی ہیں جو درسترگ گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں جو ٹپٹی کمیشنر ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس وقت پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ آٹے کا جو بیگ ہے اس میں انکریز دے دی گئی ہے تو آٹا ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کو ہر خاص و عام بلکہ غریب آدمی کی تو بنیادی اس کی غزائی آٹا ہے اور ہمارے پاس تو میں تو خود انچارج رہا ہوں اتنا سرپلس میں ہمارے پاس ریل پڑی ہوئی ہے کہ وہ خراب ہوئی ہے پڑی پڑی مگر اس کے باوجود اس کی پرائز بڑھانے کی سمجھ یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آرہی اچھا بیلالی آتین صاحب کہا یہ جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ کچھ جو ہے وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا مہنگائی کا تاکہ ہمارے پاس ٹیکس کی مد میں اور ویسے ریونیو جنریٹ ہو سکے اور ایک سال تک جو ہے وہ اس قسم کی مہنگائی کر کے ریونیو اکٹھا کیا جا گیا تو بعد میں عوام کو تبدیلی اور سمرات نظر آئیں گے کیا یہ موقف حکومتی درست نظر آتا آپ کو یا صرف عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے میں تو خواہین سال خود انچارج رہا ہوں مجھے پتا ہے دپارٹمنٹ کے اس وقت بہت بڑا کرایسٹس ہے مرے پاس بہت زیادہ گندم پڑی ہے تو مجھے سمجھ سے باہر ہے مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح نہ مجھے نہ سمجھے کہ ہم ان کے صرف ون وے کرٹیک نہیں بندے مجھے صرف بات تو کی جائے ہمیں بتایا تو جائے کنونس تو کیا جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں ٹرن گندم پڑی اور آپ آٹا مہنگا کریں کیسے ممکن ہے کہ آپ گیس کی پرائزز کو بڑھا دیں اور آپ کہیں کہ روٹی مہنگی نہیں ہوگی یہ نان مہنگا نہیں ہوگا یہ چیزیں یہ بالکل ان کے پاس ویژن موجود نہیں ہے نہ ان کی کوئی ہومورگ یہاں پہ ہے کہ تائمینگ کیا رکھنی ہے کس طرح کرنا ہے کیسے چلے گا میری سمجھ سے باہر ہے اور لوگ تو ابھی سے بل بلا اٹھیں ابھی تو ایک مہینہ کچھ دن ہوئے ہیں ابھی تک اسمبلی کا ایک سیشن بقاعدہ طور پر ہمارا ڈیو ہے آپوزیشن نے ریکوزٹ کیا ہے وہ ہونا ہے تو یہ کس طرح چلائیں گے کس طرح فیس کریں گے اس چیز کو میں نہیں سمجھ پا رہا کہ بھی مجھے یہ بتائیں کہتے ہیں جی ایک سال مہنگائی کا بوجھ عوام کو آس سامنا کرنا پڑے گا تو اس سے پہلے گورنمنٹ چل رہی تھی جس پہ انہوں نے بے پناہ جس پہ قیدہ نکالے تو کیا وہ اتنی مہنگائی اس وقت تھی اس طرح گیس میں پانچ سالوں میں اس کی پرائیس انکریز نہیں ہوئی آٹے کی پرائیس پانچ سالوں میں انکریز نہیں ہوئی پیٹرول کی لگی رہتی تھی اس میں فلکسریشن آتی تھی مگر وہ بھی داؤنورڈ ٹرنڈ رہا تو مجھے یہ بتائیں یہ تو بریادی چیزیں ہیں آٹا گیس پیٹرول اگر یہ تین چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو کچھ بھی مہنگا نہ ہو تو مہنگائی بڑھے گی اگر یہ چیزیں کنٹرول رہتی ہیں تو کوئی چیز بھی مہنگی ہو اتنا افیکٹ نہیں کرے گی عام کنجیومر کو غریب آدمی کو جتنی یہ تین چیزیں کہ آٹا ہر بندے نے کھانا ہی کھانا ہے پیٹرول اگر مہنگا ہوگا تو ہر چیز اپٹومیٹک بھی اوپر جانی جانی ہے جیس مہنگی ہوگی تو آپ کی روٹی سے لے کے آپ کی ہر چیز جو بھی چیز خریب دیں گے اس کو پکھا کے کھائیں گے میں گریلو سالسین کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو افیکٹ آنا ہی آنا ہے کس طرح کی ان کی منطق ہے کہ ایک سال تک مہنگائی جو بوجھ ہے اس کو فیس کریں اس کے بعد وہ جو قعوت ہے نا کومن سینگ ہے کہ اس کے بعد عادت ہو جائے گی تو اس کے بعد شاید عوام بچیں گا ایک سال سکت ہے عوام میں کہ وہ اس طرح مہنگائی کس پوجھ کو فیس کر سکیں اچھا بلال یاسین صاحب اس حوالے سے یہ بھی فرمائے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ جب حکومت نہیں آتی ہے تو وہ آتے ہی کچھ چیزیں مہنگی کرتی ہے آپ کے دور میں بھی چینی کا بہران بھی سر اٹھایا جس نے پھر اس کے علاوہ فلور ملز اسوسییشن کے ساتھ مذاکراتی عمل بھی جاری رہا آٹے کی قلت کا بھی سامنا رہا کئی مسنوی قلتیں بھی جو ہے وہ سامنے آئی تو کیا یہ موقع بھی درست نہ سمجھا جائے حکومت کا کہ ابھی چونکہ خزانے میں کچھ نہیں ہے اور سابقہ حکومت نے کافی بوجھ ڈال دیا حکومت پر تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ آپ کو مہنگائی مہنگائی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی اور اس کے بعد معاملات روٹین میں آ جائیں گے دیکھیں میرے بھائی دو اس پہ اپینینز آتی ہے ایک تو آتی ہے کہ میں خام خواہ اپوزیشن کروں اس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہماری اس وقت کی گومنمنٹ ہے جس نے کی ہے مگر تھوڑا سا ذمہ دار آپ پولٹیشن ہونے کے ناتے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ان کی بات کو مان لیا جاتا ہے کہ ہمارے دور میں شاید کوئی شوگر کا کرائیسل ہوتا تھا تو مجھے یہ تو بتائیں نا کہ انہوں نے آٹا مہنگا کیا ہے آٹا تو اتنے اس کے ذخائر پڑے ہیں ہمارے پاس ویڈ کے کہ وہ پڑی پڑی خراب ہو رہی ہے اب یہ بات کو سمجھے رہے اربورپے کی ویڈ ہے جو ہم بھی نہیں اس کو نکال سکے کسی قیمت پر نہیں بک رہی تو عوام کی جو پیسوں کی یہ ویڈ پڑی ہوئی ہیں گومنمنٹ کے پاس پڑی ہوئی تو اس کو مہنگا کرنے کی کیا ضرورت ہے سیکنڈ تین یہ کہتے ہیں کہ ہماری گومنمنٹ تو مجھے بتا ہے اس وقت بھی تو گومنمنٹ چل رہی تھی اس وقت بھی تو ان کی بے پناہ انہوں نے جو پورے معاشرے میں انہوں نے جو ایک کائسس کا ایک بحول بنایا تو اس کے باوجود بھی جو چل رہی تھی پانچ سالوں میں مثال نہیں ملتی آپ کو گیس مہنگی ہوئی ہو ان دو چیزوں کا تو مجھے جواب دیں کہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ڈریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ذریب آدمی کے ساتھ آٹا اور گیس اس کے بعد پیٹرول کی آتی ہے چلیں اس کا مان لیا جاتا ہے کہ پیٹرول انٹرنیشنل مارکٹ میں فلکٹریشن کے ساتھ چلتا ہے اس میں بھی پرائز بڑھتی تھی اور آج کی گومنمنٹ اور اس وقت کی اپوزشن کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے گومنمنٹ کا کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ انٹرنیشنل پرائزز کی فلکٹریشن کے ساتھ بڑھتی ہے تو یہ اس وقت بھی تماشا کیا کرتے تھے تو ہم تو کسی تماشا کی ضرورت ہمیں کوئی محسوس نہیں ہو رہی مگر عوام جنہوں نے کروڑوں عوام نے جنہوں نے محسوس کو ووڈ دیا ان کی آواز تو ہمیں بننا ہے ان کی آواز کو تو ہم نے بلند کرنا ہے ہمارے پسٹر منڈریٹی سیز کا ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ نہیں جناب آپ کے دیریکشن ٹھیک نہیں تھی آپ غلط کھپ ڈالتے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بلال یاسین صاحب سابق